الل Celeste اچھی ویڈیو spectake شکر قرار لکھا ہے پھرم p اچھے پلٹر کتے اچھ oportunidad جو کچھ اور ہم لکھ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں رہا ہوں آپ کو یہاں پر میں نے اگر HDD یعنی hard disk کی بات کری تو hard disk کا کتنا amount sell ہوا یا purchase ہوا اسی کی کیول ڈیٹیل آپ کو دکھائی دی رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے change کر دیتا ہوں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں mouse کی m o u s e amount تو یہاں پر آپ کو mouse کی sell یا purchase جو بھی ہوا ہو وہی کیول دکھائی دی رہا ہے اگر پھر ہم change کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر search box بنا یہاں پر change کر رہا ہوں تو یہاں پر اس کو ہٹا دیتے ہیں اس بار SSD کی نوعات کرتے ہیں تو یہاں پر SSD type کیا میں نے تو یہاں پر کیول اور کیول SSD کی ڈیٹیل آ رہی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ SSD کی ڈیٹیل ہے اور اسے میں ایک different color سے highlight بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں دکھت نہ ہوں آسانی سے آپ دیکھ پائیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں SSD کی ڈیٹیل ہی آپ کو شروع رہی ہے تو یہ search box بنا کیسے یہ بہت easy ہے بنانا ٹھیک ہے اس میں کوئی بہت tension والی بات نہیں ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنے گا ٹھیک ہے ایک نئی sheet لیتے ہوں اسی پہ میں آپ کو یہ چیزیں سکھاؤں گا تو یہاں پر وہ چیزیں بدھا ہوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو بہت دھیان سے سمجھئے گا بہت دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے تو سیم ڈیٹا میں یہاں سے اٹھا کے copy کر لیتا ہوں تو یہ اٹھایا میں نے یہاں سے اور یہاں سے اس کو copy کریں گے یہ copy کیا ہم نے اور یہاں پہ علاقے ہم paste کر دیتے ہیں sheet number 2 پہ ٹھیک ہے یہاں پہ sheet number 2 پہ ہم اسے paste کر دیتے ہیں تو یہ paste بھی ہم نے کر دیا ہے اب یہ data ہمارے پاس ہے اس سے بڑا بھی data ہو سکتا ہے ٹھیک ہے data کا کیا ہے وہ تو اس سے زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک اوپر جو ہے دو رو insert کر لیتا ہوں تاکہ ہم یہی پہ اپنا search box بنائیں گے تو ہم کو کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے size بھی increase کرتا ہوں تو یہ ہو گیا اب یہاں پے میں لِک دیتا ہوں search box کیونکh ہم کیا بنائیں گے اپنا search box بنائیں گے تو یہ ہو گیا search box اور یہاں پر search کرنے سے چیزیں آنی چھو چاہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہyo Naomi یہاں پہ کرنا ہوگا یہ بھی ہو گیا search box ٹھیک ہے اور search کرنے پہ یہاں پر چیزیں آنی چاہے ہیں تو میں اسے Ang receivers لگا دیتا ہوں اور ایک ڈیفرنٹ کلر کا بورڈر لگاتا ہوں یہاں سے جا کر کے اور تھوڑا سا اٹریکٹیو دیکھنے کے لئے اس طریقے سے بورڈر میں نے لگا دیا یہاں پر ہم ترچ کریں گے اور وہی چیزیں آنے چاہیے جو اس رینج میں دی گئی ہیں اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو ڈیٹا نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک کولم دو کولم تین اور چار کولم بنے ہوئے یہاں پر ایک دو تین اور یہ چار کولم ہو گئے اور چار کولم کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اور ٹویل تک جانا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں تک یہ گئے اور اسے میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ایک گھیرا بنا لیتا ہوں تاکہ اتنے ہی میں ہمیں کام کرنا یہ پتا چلتا رہے یہاں پر جا کر کے ایک گھیرا لائک میں نے بنا دیا یہاں دیکھیں یہ سراؤنڈنگ بنا دیا اب ریزلٹ جو آئے گا ہمارا اتنے ہی میں آئے گا ٹھیک ہے آر یہ بات سمجھ میں اور میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ جو ہیڈر ہے اس کو بھی کافی کر کے ہاں پیسٹ کریں تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے اب دیکھئے گا جرہا یہاں پر ہم کیا ایسا کریں کہ سرٹ باکس جو لکھیں اسی کا کیول ڈیٹیل ہمیں دیکھیں اور یہ کیسے ہوگا اسی کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے پہلے پہ یہاں سے تھوڑا سا ہی سے چھوڑا کر لیتا ہوں آپ دیکھئے یہاں پر یہاں پر یہ سرٹ باکس میں جو ٹائپ کریں وہ آرٹومیٹک وہ فلٹر کر کے ہمیں دے دی ایسا ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا کریں گے یہاں پر تو یہاں پر آتے ہیں یہ جو دیکھ رہا ہے نا یہاں پر آپ کو آ جانا ہے اور یہاں پر کیا لگانا ہے فلٹر فنکشن لگانا ہے تو یہ لگایا فلٹر فنکشن ٹھیک ہے اور جیسے فلٹر فنکشن لگانا ہے تو آپ کو تیرہ کیا پرس کرنا ہے ٹیب تاکہ بریکٹ اپنے آپ ہو جائے یا پھر آپ صرف دبا کر کے 9 جو alpha numeric کی ہے اس کو بھی پریس کر سکتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ جو یہاں پر لکھا ہو ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہو ابھی فلحال تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پورے ڈیٹا رینج کو تلک کر لینا اتنا پورا کیونکہ اسی میں ہمارا جو بھی کچھ ہوگا اسی کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اس ڈیٹا رینج کو تلک کرنا بہت ہوگا دیکھ لیجئے یہ پوری ڈیٹا رینج ہے ہیڈنگ تو ہم نے پہلے کوپی کر رکھا ہے تو ہیڈنگ تو کوپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہیڈنگ کو چھوڑ کر کے باقی سارا ڈیٹا کوپی کریے گا اور یہاں پر ہیڈنگ توڑ کر کے باقی سارا ڈیٹا آپ تلک کیجئے گا اور سیلک کر کے یہاں آ جائیے گا اور اب لگانے کی ضرورت ہے آپ کو کاما کیا لگانا ہے کاما لگانا ہے یہ چیز یہاں دکھئے گا یہاں پر لگا دیجئے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کاما لگانے کے بعد اس نمبر ایک فنکشن آتا ہے اسے یوز کر لیجئے گا دھیان دیجئے گا اس نمبر یوز کرنا ہے تو یہاں پر اس نمبر نیچے مل جائے گا یہاں پر لگا دیجئے یہ لگا دیا اب اس کے اندر ہمیں سارچ فنکشن یوز کرنا ہے تو آپ نے سارچ فنکشن کا کافی بار یوز بھی کیا ہوگا تو سارچ فنکشن ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک فنکشن کے اندر دو فنکشن ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے کی ارینجمنٹ یہاں پر یہاں دیکھ سکتے ہیں اپ کیا کرنا ہے اب دھیان سے سمجھئے گا یہاں پر سارچ فنکشن لگانے پر ہمیں اس سارچ باکس کے اندر دیکھیں گا یہ جو سارچ باکس ہم بنا رہے ہیں اس سارچ باکس کے اندر کیا سارچ کرنا ہے تو یہی پر جو بھی سارچ کریں گے یہی پر سارچ کریں گے تو وہ چیز یہاں پر آپ کو دے دینا ہے ٹھیک ہے یعنی اسی کو سلیک کر لینا ہے آپ کو تیرے طور پر اگر یہ کہیں کہ اسی کو ترچ کر دیجئے تو کوئی دیکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر لگانا ہے کومہ اور کومہ لگانے کے بعد اب یہاں پر کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے یہ ٹائپ کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کو تلک کر لینا ہے یہ والا جو ڈیٹا ہے یعنی جہاں پر پروڈکٹس کے نام لکھے ہیں کیا وال وہی ڈیٹا آپ تلک کر لیے اور اب بریکٹس کو کرنا ہے کیونکہ تینوں بریکٹس کو آپ کو کلوز کرنا ہوگا تینوں ہی بریکٹس کلوز کر کے اور اب پریس کرنا ہے آپ کو اینٹر تو جیسے ہی اینٹر پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر کیا وال کی بورڈ کی ڈیٹیل آ رہی ہے تو کیا یہاں پر چینج کرنے سے ڈیٹیل بھی چینج ہو جائے گی سوال یہی بنتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار چینج کر کے دیکھتے ہیں کیا پتا کی چینج نہ ہو یا پھر ہو بھی جائے تو پھر کیا کہنے تو یہاں پر میں اب چینج کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کی کیسے یہ چینج ہوگا تو یہاں پر ہٹاتا ہوں اور ہٹانے کے بعد یہاں پر کچھ ٹائپ کرتا ہوں چلیے ٹائپ کرتا ہوں یہی تو لکھا ہوا ہے ہمارے result میں یہی تو لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہمارا main data RAM لکھا ہوا ہے اور RAM یہاں پر جیسے ہی لکھ کر کے اور انٹر کریں گے تو یہاں پر کیول RAM کی ڈیٹیل ہی آپ کے سو ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے کی RAM ہے آٹھ جار چارتوں کی RAM سیل کی گئی ہے یہاں پر دیکھیں آٹھ جار چارتوں ہی یہاں پر بھی ہے اگر میں چینج کرتا ہوں جیسے ماں لیجئے یہاں پر میں کچھ اور کر دیتا ہوں لائک سپوس کی جب ماوس کر دیتا ہوں مو ایس ای ماون ٹیک ہے تو یہاں پر جیسے یہ ماوس کیا تو ماوس کی ٹوٹل ڈیٹیل آپ کو سو ہو رہی ہے اور یہ کی نہیں جیسے ماں لیجئے یہاں پر میں چینج کرتا ہوں صرف لیپ ٹاپ لکھتے ہیں لیپ ٹاپ لکھنے پر کیا کچھ آئے گا یہاں پر چیک کرنا ہوگا کیونکہ لیپ ٹاپ یہاں پر دیکھیں دو بار لکھا ہوگا ہے یہاں پر دیکھیں لیپ ٹاپ لیپ ٹین بار ہے کیونکہ لیپ ٹاپ لکھنے پر کچھ آئے گا یہاں پر دیکھیں کیونکہ لیپ ٹاپ لکھا تو تینوں لیپ ٹاپ کی ڈیٹیل آگئی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لیپ ٹاپ لکھنے پر یہ تینوں لیپ ٹاپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر مان لیجئے اور بھی کچھ اگر اس میں دو سے ادھگ بار آیا ہو جیسے کی بورڈ ہے تو کیونکہ وائی ٹائپ کرتے ہیں ایک پر K اور E اور Y ٹائپ کرتے ہیں کی ٹائپ کرتے ہیں جیسے کی ٹائپ کرتے ہیں کیبورڈ والی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں اب اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر رینج بڑھا سکتے ہیں اگر رینج بڑھائیں گے تو اسی کی حساب سے وہ بھی چینج ہو جائے گا جیسے مان لیجئے یہاں پر ابھی کیونکہ آ رہا ہے تو اگر میں یہاں اس دروپ ڈاؤن سے جا کر کے اور اوپر کا کیبورڈ یہاں پر سیلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں تھری ٹائم کیبورڈ آنے لگا ٹھیک ہے جیسے مالی جی یہاں پر چینج کیا اور یہاں پر LAP لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہٹاتے ہیں LAP لکھتے ہیں LAP LAP لکھا تو لیپٹاپ غیر سے بات ہے LAP سے لیپٹاپ والا ہی ہے تو یہاں پر اگر میں اس کو ہٹا کر کے یہاں پر لیپٹاپ کر دیتا ہوں لیپٹاپ سرچ باکس آپ گوگل چیٹ میں بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے اور بہت انٹریسٹنگ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے شیئر کیجئے گا ساتھی ساتھ میرے چینل جس کا نام ہے کمپیوٹر اور ایکسال سولوٹر سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو